مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کی آنکھ میں آسو نہیں دیکھ سکتے تھے میرے آقا کی عادت تھی جس کو بھی روتے ہوئے دیکھا آقا بے چین ہو جاتے سرکار بے قرار ہو جاتے اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے جوان کیوں رو رہے ہو رونے کی وجہ کیا ہے وہ جوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے میرا بابا مر گیا ہے آقا مگر ہم دیہاتی لوگ ہیں ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا مل رہا ہے اتنا سننا تھا آقا کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری محفل پہ نظر ڈالی تو محفل پہ نظر ڈالنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں اٹھو دو اس کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو دیکھو یہ صحابہ کے سردار ہے شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم ابھی ولی نہیں ولیوں سے بڑا مقام ولیوں سے بڑا مرتبہ غوث کتوب اور عبدال کلندر سے بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے آقا نے ان کو فرمایا وہ دونوں چلے جیسے ہی دیہات میں پہنچے پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی میت پر چادر پڑی ہوئی تھی دونوں نے غسل دینے کے لیے جیسے ہی چادر ہٹایا تو دونوں کی چیخ نکل گئی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا؟ جسم تو پورا انسانوں کی طرح تھا مگر مو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا مو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا اے خاتون جنت کی کنیزوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ کوئی قصہ نہیں ہے یہ علامہ عثمان ابن حسن جیسا محدد اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے اللہ اکبر صدیق اکبر نے دیکھا کہ مو سور کی طرح ہو گیا وہ بھی کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہو گیا دونوں رو پڑے اللہ 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 سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں چونکہ وہ رسول اللہ کا ظاہری دور تھا تو اللہ نے یہ نشانی دکھا دی اب تو یہ نشانی دکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے ہم اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں ہم اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں اللہ اکبر ایک قاسد بھیجا گیا یا رسول اللہ اس کا مو تو کالے سور کی طرح ہو گیا اس کو کیسے غسل دے اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں اس کو کفن کیسے پہنائیں میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ چیرہ اس کا سور کی طرح تھا کال خنزیر کی طرح تھا آقا بھی رو پڑے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو آگئے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ اس کا چیرہ درست کر دے مولا اللہ نے اس کا چیرہ درست کر دیا جلدی سے صحابہ نے غسل دیا کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چکے سے کہا پہلے تو مو اس کا سور کا ہو گیا تھا حضور کی دعا سے اچھا ہوا اب نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو دیکھ تو لو کہ مو کیسا ہے جب نماز جنازہ کے بعد چیرہ دیکھا گیا تو کفن کے اندر پھر سے چیرہ کال سور کی طرح تھا کال خنزیر کی طرح تھا واپس سے چیرہ بدل گیا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے سارے صحابہ رو پڑے میری بینوں سوچو تو سہی اللہ نہ کرے جنازے میں کسی کا مو کال سور کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے اگر جنازے میں کسی کا مو صرف کالا ہو جائے تو اس وقت تو لوگوں کے درمیان کتنی رسوائی ہوگی کتنی ذلت ہوگی اللہ اکبر ایک بزرگ کو دعا کیا کرتے تھے علامہ شرف الدین یہیہ منیری لکھتے ہیں ایک بزرگ کو دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو کئی میرے پہچان کا نہ ہو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ بھی کوئی دعا ہوئی کہ اللہ ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی پہچان کا نہ ہو فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اگر گناہ کی وجہ سے میرا چیرہ بدل گیا میرا چیرہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت میری رسوائی کا حال کیا ہوگا اس وقت میری ذلت کا حال کیا ہوگا آج انسان ترہ ترہ کے کریم مل کر چیروں کو خوبصورت بناتا ہے آج انسان مہنگے سے مہنگے سابون استعمال کر چیرے کو خوبصورت بناتا ہے آج انسان چیرہ خوبصورت بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے مگر قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چیرے آمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے چیرے قیامت کے دن آمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے جن کے آمال اچھے نہیں ہوں گے ان کے چیرے بگڑ جائیں گے سیاہ ہو جائیں گے مسک ہو جائیں گے اور جن کے آمال اچھے ہوں گے ان کے چیرے چودوی رات کی طرح چمکیں گے ہمیں نہیں پتہ ہمارے آمال کیسے ہیں بلکہ ہم تو جانتے ہیں ہم نے تو گناہ کے سوا کچھ کیا ہی نہیں کیا ہوگا اپنے چہروں کے ساتھ کیا ہوگا اللہ اکبر اگر چہرے پر پھنسی نکل جائے ہم محفلوں میں شریک نہیں ہوتے اگر چہرے پر کوئی داگ آ جائیں ہم لوگوں کے درمیان نہیں جاتے اللہ اکبر میری بہنوں بتاؤ اس شخص کا چہرہ جنازے میں سور کی طرح ہو گیا کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح سب صحابہ رو پڑے اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اس کا چہرہ کیوں سور کی طرح ہو گیا ہے آقا بار بار اس کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کچھ ارشاد بھی فرمایا بلکہ اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد فرمایا تو بتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرا اللہ ستارہ کسی کو رسوا نہیں کرتا کسی کو زلیل نہیں کرتا تیرا باپ یقینا کچھ نہ کچھ بڑا جرم کرتا ہوگا بتا تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح ہوتا ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا ہر نیک عمل کرتا تھا مگر نماز کے وقت تو سو جاتا تھا وہ نماز کی اہمیت نہیں جانتا تھا وہ نماز کی قدر نہیں کرتا تھا تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو جب کوئی نماز میں سستی کرے گا نماز کی ناقدری کرے گا اور جب وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن وہ کالے سور کا مو لے کر گیں اٹھے گا کالے خندیر کا مو لے کر گیں اٹھے گا اللہ اکبر میری بہنوں بتاؤ ذرا گوھر کرو آج بہت سادگی سے تم کہہ دیتی ہو کہ ہمیں نماز کے لئے ٹائم نہیں ملتا یہ جھوٹ ہے میری بہنوں یہ فریب ہے نماز کے لئے ٹائم کیوں نہیں ملتا جب ہمیں کھانے کے لئے ٹائم ملتا ہے سونے کے لئے ٹائم ملتا ہے سہلیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے ٹائم ملتا ہے بلکہ لوگوں کو غیبت کرنے کے لئے ٹائم ملتا ہے چگلی کرنے کے لئے ٹائم ملتا ہے نماز کے لئے کیوں ٹائم نہیں ملتا آپ کو عہد کرنا ہوگا آپ کو تائے کرنا ہوگا یاد رکھنا کوئی قبر میں نہیں آنے والا کوئی بچانے نہیں آنے والا کوئی مدد کرنے نہیں آنے والا سوائے آمینہ کے لال کے اور انہوں نے بھی فرما دیا جو نماز چھوڑ دے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے اس لئے میری بہنوں اپنے آپ کا بھلا چاہو اپنے آپ کا بھلا چاہو اپنے آپ کی خیر خواہی کرو اور صرف دس منٹ کا ٹائم ہے صرف دس منٹ دس منٹ کا وقت نکالو دس منٹ کا ٹائم نکالو اور نماز پڑھو پانچ وقت تکی نماز کے لیسنے پچاس منٹ لگیں گے انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی